ملتان میں ڈینگی کے وار چاہ رہی ہے نشتر اسطال ملتان کے آئسولیشن وارڈ میں ڈینگی کے شبہ میں مزید گیارہ مریض داخل ہو گئے آئسولیشن وارڈ میں مزید مریضوں کی تعداد 28 تک جا پہنچی ہے جبکہ ڈینگی کا شکار دو مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی چاہ رہی ہے جی ہاں بالکل ملتان میں ڈینگی کے وار جا رہی ہے نشٹر ہسپتال کی بات کے جائے تو ملتان کے نشٹر ہسپتال میں آئیسولیشن وارڈ میں ڈنگی کے شکمے میں بزید گیارہ ورید داخل ہو گئے ہیں اور آئیسولیشن وارڈ میں وریدوں کی تعداد اٹھائیس تک جا پہنچی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ روحی بلال نیازی سے بلال اپڈیپ کیجئے گا کیا صورتحال ہے ڈنگی کو لے کر شہر میں ملتان کی بات کریں تو ڈنگی کے وارڈ جاریاں اور سوالے سے روزانہ مریضوں کی تعداد میں اضافات دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اس سوالے سے کہ ہم بات کریں تو گیارہ مریضوں کو لائے گیا جن کو ڈنگی کے شبہ میں نشٹر ہسپتال کی آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا جبکہ ان میں سے دو مریضوں کی حالت تشویش نارک بتائی جاریا جن کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس وقت آئیسولیشن وارڈ میں اٹھائیس مریض زیرے علاج ہیں جن میں سے سترہ مریضوں میں ڈنگی کی جسریک ہو چکے جبکہ گیارہ مریضوں کے جو بلائٹ نمون ہیں وہ لیوارٹری میں بھیجوا دی گئے ہیں اور ان کی ریپورٹ آنا باقی ہے اور یہ اگر ہم بات کریں تو ایک روز میں سب سے زیادہ نشتر ہسپتال میں آنے والے مریضوں کی جداد ہے جو کہ اگر ہم پہلے دیکھے تھے کہ پانچ سے چھ مریض آئے تھے اب گیارہ مریض لائے گئے ہیں تو جیسے ہی اب سردی کی شدد میں ہلکہ سے اضافہ ہوا ہے تو اس کے بعد دنگی کا مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے دوکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ماہ اکٹوبر جنوبی پنجاب کے باسوں کے لیے زیادہ خطناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ماہ ستمبر میں اس حوالے سے گرمی کی شدد تھی تو دنگی کے چانسز کم تھی لیکن اب جیسے ہی گرمی کی شدد کم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سردی کی شدد میں اضافہ ہو رہا تو دنگی زیادہ اثار اٹھائے گا تو اس حوالے سے ماہ اکٹوبر تک ملتان کے باسوں کو جنوبی پنجاب کے باسوں کو اتیار تابیر اختیار کرنا ہوگی تاکہ وہ دنگی کے ارسے باس سکیں اور اب تک اگر ہم بات کریں زبان سیزن کی تو ساٹھ مریضوں میں دنگی وائرز کی تصدیق ہو چکی ہے جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے مختلف ازلاح سے تھا آٹھ مریض ملتان کے تھے لیکن اس حوالے سے ماہ اکٹوبر تک یہ موقع دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جن آٹھ مریضوں میں دنگی کی تصدیق ہوئی انہوں نے جنوبی پنجاب کے علاوہ دیگر شہروں کا سبر کیادہ لاہور اسلام آباد کا وہاں سے دنگیز میں امتلاح ہو کر ملتان آئے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ماہ اکٹوبر تک کی جانت سے کاروائیاں بھی جاری ہیں اور مختلف اداروں کے اس حوالے سے نوٹسز بھی جاری کیے جارے ہیں جو کہ دنگی پر دنگی کے حوالے سے جو کا وانیر بنائے گئے ہیں اسو بیس بنائے گئے ان پر ہم ازامر نہ کرنے والوں خلاف کاروائی کے بھی اکامات جاری کی گئے ہیں لیکن نشتر ہسپیٹل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزالہ کے ساتھ سے مریضوں کے جداد میں اضافہ ہوتا ہوا مریضوں کے تعداد میں روز بر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بہت شکریہ بلال نیازری ہمیں تفصیلی طور پر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جنوبی پنجاب میں دنگی کے وار جاری ہے بہاوز ویکٹوریا ہسپتال میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہسپتال میں دنگی کے نو نئے مریض داخل ہوئے ویکٹوریا ہسپتال میں دنگی مریضوں کی تعداد ایک سو چوون تک پہنچ گئے جی ہاں بہاولپور کی یہ صورتی حال ہے اسی پر تفصیلات حاصل کریں گے بیورو سیف طیب صاحب سے جی طیب اپ ڈیٹ کیجئے گا بہاول ویکٹوریا ہسپتال میں اس وقت دنگی پیشنٹ کی جو تعداد ہے بڑھتے ہوئے ایک سو چوبن ہو چکی ہے اور خاصے پر اگر ہم بات کرتے ہیں دنگی کی تو تین فیفٹیز یہاں پر مکمل ہو چکی ہے اس وقت بھی ویکٹوریا ہسپتال کے جو دنگی وارڈ ہے اس کے اندر بیس پیشنٹ ہوئے ہیں وہ ایڈمیٹڈ ہیں جبکہ نو پیشنٹ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دوبارہ پھر سے یہاں پر لائے گئے ہیں اور ان کے اندر دنگی پوزیٹیو آیا ہے اب تک کیا صورتحال ہیں کیا معاملات ہیں اور خاص صورت پر اس سال کے اندر جو اب تک ٹوٹل اگر ہم دنگی کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو کس مہینے میں کتنے پیشنٹ آئے ہیں اس وقت سے دائریکٹر ایمیننسی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساتھ تھوڑا سا اس وقت سے بھی بتائیے گا کہ آخر انہی دنوں میں ہمارے پاس زیادہ پیشنٹ کیوں آ رہے ہیں پہلے کیوں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹوٹل جو ہمارے پاس کنفرم کیسز دنگی کے ہو گئے ہیں وہ ہونڈرین فیفٹی فور ہیں اس میں سے تقریباً جو ون فورٹی فائیف پیشنٹ ہیں وہ لاسٹ ٹو منس میں آئے ہیں کہ ایٹی تھری پیشنٹ ہمارے پاس سپٹمبر میں اور ابھی تک فورٹی فائیف پیشنٹ آکٹوبر میں آ چکے ہیں تو یہ جو سیزن ہوتا ہے دنگی کا پھر جو ہمارے پاس موسٹی لوگ ہیں ٹرائیولنگ اسٹی کے ساتھ ہیں ان میں سے نوے پیشنٹ ایسے ہیں جو اسلامباد سے آئے ہیں واقعی فورٹی فائیف پیشنٹ ایسے ہیں جو کراچی سے آئے ہیں کچھ پنڈی سے دیر آئی سمائل کون پشاور سے ٹرائیولنگ اسٹی کے ساتھ زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں لاسٹ ٹو سری ڈیز میں نمبر آف پیشنٹ سوڑ سے کم ہوئے ہیں اس وقت کرنٹی بھی ہمارے پاس جو ڈینگی وارڈ ہے اس میں اس کی کپیسٹی ہم نے انہانس کی ہے اس کو تقریباً ہم تیس پیڈز تک لے کے گئے ہیں کرنٹی ہمارے پاس بیس مریض داخل ہیں دو دن سے محسوس ہو رہا ہے کہ نمبر آف پیشنٹ کم ہو رہے ہیں یہ ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ دو دن سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نمبر آف پیشنٹ جو ڈینگی کے وہ متواتر اب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں درمیان میں ایک دن ایسا آیا تھا کہ ایک دن کے اندر تیرہ پیشنٹ ریجسٹر کیا گئے تھے اور خاص طور پر اسی دن ہی مزید تین پیشنٹ بھی یہاں پر آگئے تھے جس کے بعد ایک دن کے اندر سولہ کا سکور گیا تھا بھاول وکٹوریا ہسپتال میں لیکن اب جو ہے تعداد متواتر کم ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک سو چوبن پیشنٹ ریجسٹر ہوئے ہیں بھاول وکٹوریا ہسپتال میں اور بیسی اس وقت بھی ایڈمٹڈ ہیں بیسی اس وقت بھی زیر علاج ہیں بہت شکریہ تیب اپ ڈیٹ کرنے کے لیے